خانگاہ ڈوگرہ میں نالے میں گر کر جانباک ہونے والی بچی کی خبر دن نیوز پر نشر ہونے پر وزیر علیہ پنجاب نے نوٹس لے لیا ڈی سیو شیخ پورا سے انکواری رپورٹ طلب کرنی جبکہ ممبر صوبائی اسملی نے بچی کے ورسا کو میاں محمد شہواز شریف کی جانب سے پانچ لاکھ قائم دادی چیک بھی دیا اس حوالے سے تفصیلات خانگاہ ڈوگرہ سے مدسر علی بھٹی کی رپورٹ میں خانگاہ ڈوگرہ میں گدشتہ دینوں ٹھیکے دار کی مبائنہ غفلت کی وجہ سے زیر تمیر نالے میں گر کر جانباک ہونے والی تین سالہ مسلم حادیہ کی خبر دن نیوز پر نشر ہونے پر وزیر علیہ پنجاب نے نوٹس لے لیا ڈی سیو شیخ پورا ارکم تارک کو انکواری مکمل کرنے اور ذمہ داروں کے تیان کا حکم دیا ممبر صوبائی سمبلی چوریم تارک محمود باجوا اور ڈی سیو شیخ پورا ارکم تارک نے دن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس واقعے پر اظہاریں افسوس کروں گا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو بچی تھی اس کے والدین کو صبر عطا فرمائے کوئی چیز جو ہے وہ جان کا زندگی کا نیمل بدل تو نہیں ہے لیکن اس واقعے کے فوری بعد پولیس نے فائی آر درج کر لی ہے اور انویسٹیگیشن کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس کے میں لوگ انوالف ہوں گے یا جن کی اگر غلطی ثابت ہوئی تو قانونی کاروائی ان کے حلاف پوری ہوگی انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا ہے کہ وہ جو بچی ملچاری ایسے علمناک واقعہ کے بہنے شہید ہو گئی ہے ان کے لیے ان اخصوصی طور پر پانچ لاکھا چیک دیا اور انہوں نے مفسر رپورٹ بھی مگوالی ہے انکواری کے لیے اور انشاءاللہ جو بھی اس میں انکواری ہوگی جو اس میں ملوث ہوں گے انشاءاللہ قرار واقعہ سزا دی جائے گی ممبر سبائی سمبلی چوری طارق محمود باجوا نے وزیراعلا پنجاب کی طرف سے جہاں باق بچی کے ورسہ کو پانچ لاکھ کا امدادی چیک بھی دیا وزیراعلا پنجاب کی حضیعت پر ممبر سبائی سمبلی اور ڈیسیو شیخ پرہ ارکم طارق نے بچی کے گھر جا کر دعائے مرفقت کی اور وزیراعلا کی طرف سے تذیتی پیغام بھی دیا بچی کے ورسہ نے ٹھیکے دار پر مقدمہ درج ہونے پر دن نیوز کا شکریہ ادا کیا دستر علی بھٹی دن نیوز خان کا ڈوکرا